بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینز کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان پاکستان کا ورلڈ کپ میں آخری میچ آخری میچ اور بالکل آخری میچ کیونکہ آج پاکستان کو ایک کلیف ہنگر کا سامنا ہے ایک آلموسٹ انپوسیبل کام آج پاکستان کو کرنا ہے اور اس میں بھی قسمت کا ساتھ چاہیے پاکستان کو قسمت کا ساتھ چاہیے صرف ایک لمحہ پہلے میچ سے پاکستان کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا پاکستان اس میچ میں کچھ کر سکتا ہے یا پھر پاکستان کے لیے یہ میچ ڈیڈ ربر ہے کیا سینیریو ہے آج پاکستان کا پاکستان کس طرح سے اس امپوسیبل میچ کو جیت سکتا ہے کیا کرنا ہوگا مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پشٹ کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پر بابر آیات شو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جب آپ سب باتیں کرنے سے پہلے میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ویورز ہم سب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ہمارے خلاف بھی کوئی ٹیم آج کا میچ کھیلنے جا رہی ہے جس کا نام انگلینڈ ہے جو پچھلے ورلڈ کپ کی چیمپئن ہے یعنی ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے دنیا کی ٹاپ ٹیم ہے دنیا کی اس ورلڈ کپ سے پہلے موسٹ فیوریٹ تھی اس ورلڈ کپ کی جو اس ورلڈ کپ میں جس کا ہمیں آج سامنا کرنا ہے اور ہمارے کپتان کہتے ہیں کہ ہم نے نیٹ رنڈ ریٹ ذہن میں بنا رکھا ہے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے پہلے دس ورز میں کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے فخر زبان بیس تے تیس ور چل گئے تو کیا ہوگا افتخار احمد کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں رزوان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کپتان کو یہ یقین ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہ میٹ جو ہے اس میں ٹاس جیتے گی اور ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرے جی ہاں اگر پاکستان کی ٹیم آج کا ٹاس ہار گئی اور ٹاس جیت کر انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کر لیا تو پاکستان کی ٹیم کو انگلینڈ کا کوئی بھی ٹارگٹ ہو بھلے وہ چار سو بنا دیں وہ بھی تو بنا سکتے ہیں ہمارا کپتان پانچ سو بنانے کی باتیں کر رہا ہے تو بھائی چار سو تو کم از کم مانے نا کہ وہ بھی بنا سکتے ہیں ہم تو چلے پانچ سو بنانے جا رہے ہیں یا ہمارا تو پلان ہوگا کہ ہم نے تو پانچ سو بنانے دے لیکن چار سو تو وہ کئی بار بنا چکے ہیں آپ کے خلاف بھی بنا چکے ہیں تو چلیے چار سو جو ہے وہ وہ تو وہ بنا سکتے ہیں تو چار سو رنز آپ کو دو اشاریہ پانچ اورز میں کمپلیٹ کرنے ہیں کتنے اورز میں دو اشاریہ پانچ اورز دو اوز اور پانچ بولیں اس میں آپ کو چار سو رنز بنانے آر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کو پچاس پہ آل آؤٹ کر لیں گے تو یہ مو اور مسور کی دال مطلب اب اتنا بھی مزاک نہ کریں آج صبح صبح ہے نیارمو مزاک یہ تو بالکل جچتا نہیں ہے سر کہ پاکستان ان کو پچاس پہ آل اوٹ کر لے گا پاکستان کے پاس وسیم اکرم اور وقار یونس اور لیک سپنر میں مشتاق احمد نہیں ہے اس وقت یا دوسرا کرنے والا جو ہے وہ سکلین مشتاق نہیں ہے ان کے ہوتے ہوئے ہم انگلینڈ کو پچاس پہ آل اوٹ نہیں کر سکے عمران خان کی کپتانی میں ہم انگلینڈ کے سامنے اٹھتر رنز پہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں آل اوٹ ہو گئے تھے تو یہ وہی انگلینڈ ہے جس کو ہم نے ورلڈ کپ میں شکست ضرور دی تھی انیس سو بانوے میں لیکن اس کے بعد اس نے بہت سے مقامات پہ ہمارا دھڑم تختہ کیا ہے ہم بھولی گئے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ انگلینڈ سے ہے بابر آزم جس طرح کی باتیں کل کی پریس کانفرنس میں کر رہے تھے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ بابر آزم صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ کسی مشین سے ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ایک سپیڈ سے بالیں پھینکے جائے گی اور ہمارے کھلاڑی مزے سے اس کو چکے مارے جائیں گے اور ہم نے آؤٹ بھی نہیں ہونا نہ ہمیں آؤٹ دیا جائے گا امپائر ویسے نہیں ہوگا اس کو اس کو سائیڈ پہ تھوڑا سا سنگا کے اس کو کہیں گے تو لیٹ جا بیٹا جا تو سولے ساری زندگی کیونکہ اب جو ہے وہ نہ ہم نے آؤٹ ہونا ہے نہ کچھ ہونا ہے ہمارے فخر زمان نے دے چھکے پہ چھکا دے چھکے پہ تیس سے پینتیس چھکے ہمارے فخر زمان نے مارنے آج پانچ سو رنز نہیں کمپلیٹ کرنا ہم نے ٹھیک ہے اور پھر باقی قصر ہمارے فخر جو ہے وہ افتخار نے پوری کرنی ہے اور سب نے کر کے تو انہوں نے پانچ سو رنز بنا دینے اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹ سو کے اوپر انگلینڈ کو آؤٹ کر دینا دیکھئے سینیریو کیا ہے اگر پاکستان پانچ سو رنز بناتا ہے تو پاکستان کی ٹیم کو انہیں ایک سو اکاسی رنز پہ آل آؤٹ کرنا پڑے گا اگر پاکستان ساڑھے چار سو بناتا ہے تو پاکستان کو ان کو ایک سو ایک سو ایک سٹ پہ آل آؤٹ کرنا پڑے گا اگر پاکستان چار سو بناتا ہے تو پاکستان کو ان کو تقریباً ایک سو تیرہ چودہ بھی آل آؤٹ کرنا پڑے گا اس سے نیچے اب آتے جائیں ٹھیک ہے اس سے نیچے اب آتے جائیں اگر پاکستان تین سو کرتا ہے اگر پاکستان تین سو کرتا ہے تو پاکستان کو ان کو تیرہ کے اوپر آؤٹ کرنا پڑے گا اب اس پہ بھی ہم خوش ہو جائیں دیکھئے بہت مشکل نہیں ناممکن ہے پاکستان کا یہاں سے سیمی فائنمنل میں پہنچنا پاکستان جتنی مرضی کوشش کر لے کرکٹ میں ابھی بھی ٹیم دوسری موجود ہے ہم کسی پیرلائز ٹیم کے خلاف نہیں کھیل رہے اس لیے انریالسٹک قسم کی نہ تو آپ امیدیں رکھیں نہ بابر آزم کو امیدیں دلانی چاہیے پاکستان کر کیا سکتا ہے پاکستان شوڈ پلے پوزیٹیف کرکٹ جو سوائے ایک میچ میں پورے ورلڈ کپ میں پاکستان کھیلتا ہوا نظر نہیں آیا پاکستان شوڈ پلے اگریسیف کرکٹ جو کہ پورے ورلڈ کپ میں پاکستان کھیلتا ہوا نظر نہیں آیا کپتانی تو بلکل نظر نہیں ہے اس آخری میچ میں وہ سب غلطیاں جو پاکستان نے اس ورلڈ کپ میں کی تھی ان کو دور کرنے کا وقت تھا لیکن کیا وہ دور ہو رہی ہیں کیا آج کے میچ میں عبرار احمد کو شامل کیا گیا ہے کیا آج کے میچ میں زمان خان کو لائے گیا ہے جن کو آپ پورے اس ورلڈ کپ میں لائے سوائے پانی پلانے کے آپ نے اور کوئی کام نہیں کیا کیا وہ کیپیبل نہیں تھے اگر کیپیبل نہیں تھے تو ان کو لائے کیوں دے کسی اور کو لاتے جو کیپیبل ہوتا ہے جو آپ کی ریپلیسمنٹ بن سکتا آج کے میچ میں آپ شہداب خان کو واپس کھلائیں گے اس کو لاست موقع دیں گے کہ شاید وہ بچ جائے شاید اس کا کیریئر بچ جائے شاید وہ کھیلتا رہے شاید وہ آپ کی جگہ کپتان بن جائے شاید وہ کپتان بنے تو آپ کی ٹیم میں وہی کنگ کنگ ہوتا جائے مطلب یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ نواز کو آج کے میچ میں پھر موقع دیں گے پھر اپنے میچ وینرز کو لائیں گے جن کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ ٹاپ فور تو نیچے کی بات ہے بھائی ہم تو نمبر ون بننے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو ٹاپ ون نمبر پہ آئیں گے ٹاپ نمبر پہ آئیں گے یہ ہے ٹاپ نیچے سے ٹاپ دیکھو بھائیو انگلینڈ بنام پاکستان میچ ہو رہا ہے بالنگ مشین ورسز پاکستان میچ نہیں ہو رہا کہ جس کو آپ مرضی سے نیٹ پریکٹس نہیں کر دیں یہاں پہ مرضی سے شوٹیں مارو چھکیں مارو وہ آصف علی کی طرح روزانہ پچاس چھکیوں کی پریکٹس وہ والا کام نہیں ہونا یہاں پہ یہاں پہ ان کے ٹاپسٹ بولرز ہیں جو کسی کے خلاف چلے نہ چلے آپ کی وہ تباہی پھیر دیں گے آپ کے بابر آزم کا ریکارڈ کیا تھا جی بتائیں گے مجھے انگلینڈ کے فاسٹ بولرز کے ہمارے ہاں انہوں نے سیریز کھیلی تھی نا ٹی ٹوئنٹی سیریز مارک موڈ نے کیا طبیعت رواں کی تھی ہمارے کپتان کی پلاسٹک کے کنگ کی دیکھا نا آپ نے کیا طبیعت رواں کی تھی ہر میچ میں بابر آزم کو اس نے آؤٹ کیا تھا اور شاٹ بال سے آؤٹ کیا تھا شاٹ پچ بال سے تو آپ کے خیال میں وہ شاٹ پچ بالنگ کا استعمال نہیں کریں گے ان کو یاد نہیں ہے ان کے پاس جو ڈیٹا انیلسٹ ہے نا وہ رشوت کے اوپر نہیں آئے ہوئے وہ کسی کا رشتے دار نہیں ہے کسی کا وہ کیا آپ مجھ سے سنتے ہیں وہ نہیں ہے ان کے جو ڈیٹا انیلسٹ ہیں وہ ہیں جو کھلاڑی کو بٹھا کے ایک ایک گھنٹہ اس کو بریف کرتے ہیں سامنے لیپ ٹوپ رکھ کے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا یہ کام نہیں تم نے کرنا جب فلاں بیٹسمن آئے تو یہ بالنگ کرنی ہے یہ اس کی کمزوری ہے جب فلاں بیٹسمن آئے تو یہ اس کی کمزوری بیٹسمنوں کی کمزوریاں بتاتے ہیں اس کو اور ان کے پیچھے پورا ریکارڈ ہوتا ہے پوری ریسرچ ہوتی ہے تو بھائیو یہ یہ پروفیشنل وی میں وہ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے ان کا برا وقت آیا ہوا ٹھیک ہے وہ جس سٹائل کی کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں اسی سٹائل کی کرکٹ پہ وہ چلے ہوئے ہیں اور انہوں نے پورا ویڈ کپ اپنا داؤ پہ لگا دیا اپنے اس پہ قائم ہے وہ اور لیکن کیا پتا کہ وہ کسی جس کے خلاف ان کا وہ سٹائل آف کرکٹ نہیں چلا وہ آپ کے خلاف چل جائے یہ نہ ہو کہ آپ پانچ سو بنانے جا رہے ہیں آج آپ کے خلاف ساڑھے چار سو پانچ سو بن جائے بھائی کلکتہ کے گراؤنڈ میں گیم الٹی نہ ہو جائے اس لیے پوزیٹیف کرکٹ کھیلیں اچھی کرکٹ کھیلیں اور اس ٹورنمنٹ کو پوزیٹیف نوٹ پہ بند کریں کیونکہ آپ کے لیے تا تا بائے بائے فنش دی اینڈ ہو چکا ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر ہے آپ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ